مولانای بھائیم دیو سا 8 تاریخ 11 مہینہ 2020 کیونکہ ہر آدمی وہ آخرت کا مسافر ہے جدہ کا مسافر جدہ کی طرف جائے گا بمبئی کا مسافر بمبئی کی طرف جائے گا تو ہی وہ مسافر ہے بننا وہ پٹکا ہوا ہے اس لئے آخرت کا مسافر کہ وہ آخرت کا جائے گا آخرت ہی اس کی اپنی جگہ ہے پھر وہاں سے واپسی نہیں ہے اپنے ٹھکانے پر واپس ہوگا آخرت کہ وہاں سفر ختم ہو جائے گا وہ دارالقرار ہے وہاں شدہ مر انہا لاکھ دارالقرار وہ دارالقرار ہے وہاں شدہ مرحبا ہے لے صدا مدا کی دارالقرار خود صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ اللہم اصلح لی دینی اللہذی ہوا عصمت امری واسلح لی دنیای اللہتی فیہا معاشی واسلح لی آخرتی اللہتی فیہا معادی وزعلی الحیات زیادتن لی فی کل خیر وجلی الموت راحتن لی من کل شر اللہ میری دنیا سوار دے میری دنیا سوار دے کیوں کہ اس میں میری معاش و میرا گزران ہے ہر آدمی گزر رہا ہے تو صحیح سلامت گزر جاوے کہ یہاں میرا معاش و میرا گزار اس لئے میرا دین سوار دے میری دنیا سوار دے کہ اس میں میرا گزران ہے آخرت میری سوار دے دیکھانا ہے یہ دعا مانگی ہے دعا پچھلے مانگی ہے کہ ہم کو دعا سکھانی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دعائیں شکھائی ہے کہ اللہ سے کیا مانگو گئے چھوٹے بچے کی طرح نے ایک توفی مانگ لی ہو گیا بچے ہوتے ہیں کیا مانگنا ہے وہ بھی سکھایا کیا کرنا ہے وہ بھی سکھایا معلم الناس الخیر نبی کے لوگوں کو خیر کی باتوں سکھانے والا وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ نبی تم کو وہ باتیں سکھائے گا جو تم نے جانتے ہو یہ احسان ہے اللہ تعالیٰ کا تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائیو کہ بھئی تبلیغ کیا ہے تو آپ حضرات نے سمجھ لیا نا کہ ہاں کہ اپنی زندگی کی ذمہ دائیوں کو اس طرح پورا کرنا ہے کہ ہماری آخرت بن جاوے یہ آخرت اصل ہے اس کے لئے اللہ نے ہم کو دین کا راستہ دیا ہے ہمارا دین جو ہے میرے دوستو کوئی وقتی نہیں ہے یا کسی خواہش شعبش ہے اس کا تعلق ہو ایسا نہیں ہے بلکہ زندگی کے ہر حالت سے اس کا تعلق ہے زندگی کے ہر حالت سے دین کا تعلق ہے کھانا ہو پینا ہو کمانا ہو تندرستی ہو بیماری ہو جو حالت ہو جو حالت ہو اس حالت سے دین کو تعلق ہے یعنی دین کی تندرستی میں کیا کرو گے بیماری میں کیا کرو گے غریبی میں کیا کرو گے مالداری میں کیا کرو گے سفر میں حضرت برطاو کرو گے غیروں کے ساتھ کیا برطاو کرو گے اللہ سے کیا معاملہ رکھو گے پوری رہبری ہے حیات میں حیات سے لے کر کے موت تک کی پوری رہبری ہے اس لئے دین سکھنا اور دین سکھانا یہ زندگی کا سب سے ضروری کام ہے سب سے ضروری کام کھانے پینے سے بھی زیادہ ضروری ہے اپنے دین سکھنے کی صلاحیت پیدا کرو کیا ہم پر ذمہ دائی ہے سکھنے کی صلاحیت پیدا کرو سکھنے سے غافل مت رہو اپنا دین سکھو کیونکہ دین کے مشتہ روشنی اجالہ تو آدمی اجالے کا محتاج ہوتا ہے ضرورت زندگی میں اجالہ اس کے سا سا ضرورت ہوتی ہے اور دوسری چیز جس کے سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ پانی کے ضرورت ہوتی ہے یہ پانی کے بغیر گزارہ نہیں ہے اور روشنے کے بغیر آسانی نہیں ہے اس لئے دین روشنی بھی ہے نور اللہ کے طرف سے آیا ہوا نور ہے فَانْزَلْنَا عَلَيْكُمْ نُورَمْ مُبِينَا ایک خواہ ایک سکھلا ہوا نور اتار دیا یعنی قرآن شریف قرآن شریف نور ہے تو وہ نور ہدایت ہے ایک نور ضرورت ہوتا ہے اور دوسری چیزوں میں ضرورت کا نور ہے تو اس میں آپ کی ضرورت روشنی میں ایک نور ہدایت ہے وہ نور دل کو چاہیے یہ روشنی آنکھوں کو چاہیے کیونکہ یہ روشنی ہوگی تو آنکھیں کام نہیں کرے گی اندرے میں ایسے ہی دلوں کے لئے روشنی ہے آیت ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا وَانْزَلْنَا عَلَيْكُمْ نُورَمْ مُبِينَا وَانْزَلْنَا عَلَيْكُمْ نُورَمْ مُبِينَا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنتیں آپ کی طرف سے جو ہدایتیں ملی ہیں وہ بھی سنت کا نور سب سے زیادہ ہے سنت کا نور اس لئے حادات میں عبادات میں ہمیں سنت طریقے سکھائے گئے ہیں کہ عادات میں بھی سنت طریقے کہ سیتے ہاتھ سے اچھے کام کرو ویسے کام دوسرے ہاتھ سے کرو کسی کا عشق حدیقہ فرماتی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا یہ دائیں ہاتھ اچھے کاموں میں استعمال ہوتا تھا کسی کو دینا لینا کچھ بہت دوسرا کام ہے کوئی جوتی پکڑنا ہے جوتی لینے آتا ہے جوتی کون سے ہاتھیں پکڑیں گے یہ اُلٹے ہاتھ سے جو ایسی چیزیں ہیں اس کے لئے جو اچھی اچھی چیزیں ہیں اس کے لئے سیدھا ہاتھ یہ سنت طریقے سنت طریقے سکھائیں ہیں کیوں کہ اس سے زندگی میں نورانیت آتی ہے سب زیادہ نورانیت کے قسمے کے سنتوں کی پیروی میں اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیجا ہے دو بڑی نعمتوں کے ساتھ دو بڑی نعمتوں کے ساتھ بیجا ہے ایک ایمان ایک علم ایک ایمان اور ایک علم ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ایمان کا کلمہ ہے کلمہ طیبہ ہے اللہ سے تعلق کا کلمہ ہے اللہ پر یقین اللہ کی قدرت پر یقین کس کلمہ میں اور یہ کہ ہنفہ کا نقصان کا عزت کا ذلت کا جتنے حالات ہیں ان تمام حالات کا مالک اللہ ہے وہ تمام حالات اللہ کی طرف سے آئیں گے اٹھا لیے جائیں گے جیسے موسموں کو اللہ لاتے ہیں دن چھوٹے ہو گئے آج کل رات بڑی ہو گئی یہ حالات اب اس کو اٹھا لیں گے پھر دن پڑے ہو جائیں گے اور راتیں چھوٹی ہو جائیں گے ایسے ہی جو انسانیت بچتی ہے ان کی حالات کبھی تنگ ہو جائیں گے کبھی کھل جائیں گے اب رات بہت لمبی اس لئے راتیں ہیں چھوٹے چھوٹے دن ہیں کہ اس کو گنیمت باریدہ بتایا کہ یہ گنیمت باریدہ گنیمت رکھو گے تو روزہ نہیں ہوگا اور رات کو چفادت کرو گے تو بڑا موقع ملے گا اور کوئی دکت نہیں گرمی میں دکت ہوتی ہے رات کی بھی دن کی چھوٹی ہو گئی دن لمبے ہو گئی گرمی ہو گئی ابیت میں ازمیلہ لو اور کمزوری آجاتی ہے گرمی کے وجہ سے آساب بھی کمزور ہو جاتے ہیں اس میں نہیں ہوتے ہیں یہاں اگنیمت باریدہ روزہ رکھو گے تو وہ بھی حلقہ ہوگا عبادت کرو گے تو بڑا موقع ملے گا رات میں پہلہ کی طرف کھول دیتے ہیں حالہ تنگر دیتے ہیں اور یہ ہے کہ حالات کو اللہ تعالیٰ امتحان کے لئے لاتے ہیں ہاں وَنَقْلُكُمْ بِشْرِ بِالْخَيْرِ فِطْنَةً کہ ہم تمہارے لئے خیر اور شر کے حالات سے آزمائیں گے تو دیکھیں گے کہ کون کتنا پابند ہے کون کتنا متوجہ ہے کون کتنا متوجہ ہے مقصد کی طرف پورا کرنے میں کہ حالات میں رکھیں گے پھر جب وہ شہی اترے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اصل کام کی اصل کام کا بھی بدلہ دے گا اور حالات کا بھی بدلہ دے گا حالات کا بھی بدلہ دیں گے اور اصل کام کا بھی بدلہ دیں گے یہ یہ نام ہے بھئی حالات تھنڈے پانی سے وجو کیا ہے سکھ سردی میں کہ وجو کا بھی ثواب ہے اور تھنڈ کا بھی ثواب ہے کہ سکھ گرمی میں دوپیر وہ مسجد دور تھی پھر بھی چل کر کے زہر کی نماز پڑی گرمی میں چل کر کے کہ ہاں کہ گرمی میں چل کر کے گیا ہے اس کا بھی انام ہے اور نماز کا بھی انام ہے حالات کا بھی انعام عمل کا بھی انعام اس لئے ایمان وانوں کے لئے حالات اللہ کی طرف سے رحمت ہے کہ ناگوار حالات آئے تو ناگوار حالات کا اللہ انعام دیں گے اور ناگوار حالات میں جو کام کیا ہے اس کا بھی انعام دیں گے اور اچھے حالات آئے کہ اچھے حالات میں شکر گزاری کی ہے کیا کیا ہے اچھے حالات میں گفلت آ جاتی ہے بے پروائی آ جاتی ہے کہ حالات اچھے ہو گئے نہیں یہ بات نہیں ہے بلکہ اچھے حالات کہ اچھے حالات شکر گزاری کے لئے ہوتے ہیں نبیوں کا یہی طریقہ ہے کہ وہ اچھے حالات میں شکر گزار ہوتے ہیں سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت دی ساری دنیا کی اور دعا سے دی کسے دی انہیں کوئی بادشاہت حدث کرنے کے لئے کوئی الیکشن نہیں لڑنے پڑے ان کو لوگوں سے لڑیا نہیں لڑنے پڑی ملک حاصل کرنے کے لئے کوئی مروجہ طریقہ نہیں ملک لینے کے لئے بلکہ مہد دعا پر ان کو شاید دنیا کی بادشاہت دی پرندوں پر ان کی بادشاہت دے جناتوں پر ان کی بادشاہت دے ہواوں پر شکر گزار ہوں کے نہیں بسرہ دعوت علیہ السلام پر کتن پر انہمات ہوئے ہیں دنیا بھی اعتبار سے بھی اللہ نے ان کو لعوت علیہ السلام کو بھی بادشاہت دی ایسی بادشاہت دی کہ ساید متفق نہیں ہوتے کجرہ بھی ان کے اندر ہے ان پر متفق ہوگئے ان کو بھی بادشاہت دی ان کو بھی بادشاہت دی تو حضرت علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہمارے امتحان ہے جس میں ہم کیا کریں گے وہ اللہ انہوں نے اپنا کام بڑھا دیا پرنا تو اچھے حالات میں راحت لیتا ہے انہوں نے عشاء نہیں کیا بلکہ دعوت علیہ السلام اپنے نبوت کے کام کے ساتھ کیونکہ بس ضبور نازل ہوئی تھی اس کی تبلیغ اس کی دعوت اس کی تعلیم یہ انہوں نے اللہ کے طرف بڑھایا فرماتے تھے کہ مرحہ کے نبی ہیں رکھتے تھے ایک دن افتار کرتے تھے ایک دن روزہ رکھتے تھے ایک دن افتار کرتے تھے اور راتوں کے اوقات مقرر کر رہے ہیں عبادتوں کے اور سوزی کے لیے سوزی کے لیے روز اپنے ہاتھ سے کما کر کے کھانا کھاتے تھے حالانکہ باتشاہ تھی بہت المال بہت زیادہ اس میں سے نہیں کھاتے تھے اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے لوہے کا کام کرتے تھے لوہے کا کام کرتے تھے اس کمائی سے کھاتے تھے بیتلمال سے نہیں لیتے تھے بیتلمال لوگوں کے لیے اپنے ہاتھ کی گمہ کانا یا قولو بعمل ایدہی حدیث علیم بعمل ایدہی کیا تقالی تھا کہ اے ملو آل داود شکرا والقلیل من قلیل شکور اے داود کے خاندان والو اپنی کار گزاری شکر بالی بناو کیا کرو کیا اپنی کار گزاری شکر والی بناو اے ملو آل داود شکرا کیوں تو حکم دیا اور شکایت کی شکایت کیا کی میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے ہی ہیں سرکاری ریپورٹ اس سے تیریپورٹ کیا ہوگی یہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے یہ آگا کیا ہے اللہ نے یہ چیزیں اتار کہے گئے کہ بھئی اچھے حالات میں شکر گزار بڑھو میرے شکر گزار بندے تھوڑے ہی ہیں یہ بڑی دعوت ہے بڑی تنبی ہے کہ میرے شکر گزار بندے تھوڑے شکر شیطان وہاں سے مردود ہوا تھا جنت میں سے تو اس نے اللہ کے سامنے جو گزار بندے بیعت بھی اس میں ایک گزار بندے بھی تھی کہ میں آدم کی اولاد کو ایسا بہکاؤں گا کہ وہ تیرے شکر گزار بندے تھوڑے لا تجدو کہ شکر والے آپ تھوڑے ہی پائیں گے یہ اللہ سے کہہ رہا ہے اللہ نے سمشاہ کی رہی سریعت کو شکر گزارنے پائیں گے ایسا بنا دوں گا جی ہاں تو نہ شکر بننا حالات کی وجہ سے غافل ہو جانا کہ اب تو اچھے حالات ہو گئے یہ ہمارا طریقہ نہیں بلکہ ہم کو اللہ اگر اچھے حالات دے تو کیا کرنا چاہیے کہ اس کے کام کو زیادہ کرنا چاہیے کہ اب تو میرے حالات اچھے ہو گئے ہیں اب تو میرا اللہ مجھے نعمتوں سے آزمائے گا ابھی مصیبتوں سے آزماتا ہے اب نعمتوں سے آزمائے گا تو نعمتوں کے آزمائش میں جمنے والے تھوڑے ہوتے ہیں کیونکہ سامنے نعمتیں کیسے بچے گا آزمائے گا اس لئے اس لئے محنت اور مجاہدہ کروائے جاتا ہے کیا کروائے جاتا ہے تاکہ نعمتوں کی محبت غالب نہ ہوئے حکموں کی اطاعت پر محبت غالب آگئی تو وہ نعمتوں سے اپنے خواہشیں پوری کرے گا اور حکم میں کوتا ہی کرے گا اس لئے محنت مجاہدہ کرائے جاتا ہے تاکہ وہ اپنے خواہشوں میں احتیدال پیدا کرے حیات و صحابہ میں مستقل ایک باب لکھا ہے حضرت رحمت اللہ علیہ نے کہ صحابہ کرام کا اپنے خواہشوں میں سے نکل جانا کہ خواہشوں میں گریبتار ہو جاتا ہے یا آدمی خواہشوں میں پھنچ جاتا ہے وہ حضرات اپنے محنتوں سے اس میں سے نکل گئے اب خواہشوں کا کوئی بند ان پر نہیں ہے وہ اپنے خواہشوں کے مقابل میں حکمہ پر آ گئے مولانا اللہ علیہ ترگیب دیتے تھے نکلنے کی اس میں یہ ارشاد فرماتے تھے کہ اللہ کے راستے میں ایسے پھر ہو ایسے پھر ہو ایسے پھر ہو کہ کوئی سید معلوفات اور مرغوبات میں سے تمہیں اپنی طرف نہ کھینچے اپنی پسند چیزوں میں سے کوئی سید تمہیں اپنی طرف نہ کھینچے ایسے بنو آئیں گے اللہ کی طرف سے اچھی چیزیں میں آئے گی من پسند چیزیں میں آئے گی وہ تو دیں گے اللہ تعالیٰ مگر وہ چیزیں تمہیں کھینچے نہیں اپنی طرف بلکہ تمہیں اپنا دین کھینچے ایسے بنو نعمتوں کو اللہ نے حرام نہیں کیا ہے بلکہ نعمت ہمارے لئے ہے نعمت ہمارے لئے لیکن اس میں اللہ کی حکموں کی ریایت کے ساتھ کرنے کے لئے اپنی تربیت کرنی پڑتی ہے اللہ کے راستے میں ایسی محنت ہو کہ نعمت کا گلبہ کم ہو جائے حکم کا گلبہ زیادہ ہو جائے جسے روزہ دار ہوتا ہے وہ نعمتیں نہیں کھاتا روزے میں وہ صبر کرتا ہے اس کا صبر نعمتوں کے مقابلے میں ہے خواہشوں کے مقابلے میں جو صبر ہے وہ روزے میں ہے جی ہاں اس وہ نعمتوں کے مقابلے میں صبر کر رہا ہے کھانا بینا جتنی چیز جمعنا ہے جب تک افتاد نہ ہو جائے یہ تربیت کی بات ہے اللہ کے طرف سے کیوں کہ اس طرح ہونے سے دین آسان ہو جاتا ہے دین آسان کہ آپ کوئی چیز کھینش نہیں رہی ہے نہیں تو پھر جب محنت میں نہیں ہوتا وہ تو وہ پابند کی نہیں ہوتا فرائض غائب ہو جاتے حرام میں پہنچ جاتا ہے پابندی کی طاقت نہیں ہے حرام کے مقابلے میں صبر کرنا پہتا وہ صبر نہیں ہے تو حرام میں پہنچ جاتا ہے فراز ادا کرنے کے لئے طاقت چاہیے وہ طاقت نہیں تو فراز میں کوتا ہی ہو جاتے نماز غضہ ہو گئی اب اللہ پاک نے اس محنت یہ اثر رکھا ہے کہ جب یہ محنت صحیح ہوتی ہے تو اتنا تو ضرور ہوتا ہے کہ وہ فرائض کا پابند ہو جاتا ہے کس کا فرائض کا پابند ہو گیا نماز پڑھ گئے محنت سے ساری دنیا میں حاجی پڑھ گئے صدقہ خیرات کرنے والے پڑھ گئے فرائی جائے بڑا انا حرام سے بچنے والے پیدا ہو گئے اپنی اپنی سمجھ اللہ حیرت کیونے دیکھ یہ چیز میری زندگی میں حرام ہے تو یہ بڑی بات بڑی بات اس وجہ سے ہے کہ کوئی آدمی اللہ تعالی کا مقرب بندہ بن نہیں سکتا جب تک اللہ کے فرائض کو اچھی تر آدھ نہ کرے فرائض کو چھوڑے بغیر کو اللہ سے قریب نہیں ہو سکتا سب سے جادہ اللہ کی رحمتوں سے اور قبول لگے اس کو برابر نہ کر وہ اللہ کا مقرب بڑی ایک بات تو ہوئی کہ یہ بغیر کوئی آدمی اللہ کا مقرب نہیں ہو سکتا حدیث میں دوسرا حرام سے بچنا کہ حرام سے بچنا یہ بڑی طاقت چاہتا ہے کہ خوف کے بغیر حرام سے بچنا آسان نہیں کہ جو اس کو حرام سے بچا رہے ہے وعدہ وعدہ سنیں گے محنت کے ساتھ سنیں گے محنت کے ساتھ سنائیں گے تو قدرتی طور پر یہ طاقت پیدا ہوتی ہے کہ حرام سے جو کی استعداد پیدا ہوتی کہ میں حرام کاروبار تھا پھر کیا ہوا آپ کے مجمعات میں ایسے حالات ملیں گے آپ کو امت میں کہ گھر میں اسے حرام نکال دیا اور حرام سے بچنا بڑی عبادت حرام سے اپنے آپ کو بچانا بڑی عبادت کہ تو حرام سے اپنے آپ کو بچا لے پھر تو خدا کا سب سے بڑا عبادت گزار ہے مختلف لائنوں کے حرام ہوتے ہیں کھالی شراب شوور نہیں بلکہ مختلف لائن اللہ کے محرمات اللہ کے منع کے وہی چیزیں ہیں ان سے بچنا ضروری ہے ان سے دور رہنا ضروری ہے تو اس کی طاقت پیدا کرنی پڑتی ہے اللہ پاک نے ہم کو جو محنت دی ہے کچھ محنت میں اللہ نے یہ اثر بھی رکھا ہے کہ آدمی میں حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے فرائض کے ادا کرنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے یہ نعمت ہے اللہ کی اس لئے میں نے کہ تبلیغ کیا کہ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے آخرت بنانے کی لیے اس لئے ذمہ داریوں کو سمجھ نہ اور سیکھ نہ اتنے میرا وقت لگا دیا بہت اچھا کیا وقت لگایا ہے وقت لگانے سے کیا حاصل ہوا سبح سہم تک آدمی دکان میں بیٹھتا ہے وقت دیتا ہے دکان سال میں کیا کمایا یہ محنت میں کیا ملا تو اس محنت میں بھی ہمیں یہ دیکھ رہا ہمیں کیا ملا کہ آخرت کرو جہان ہمارے اندر پیدا ہو جائے کیا پیدا ہو جائے آخرت کرو جہان اللہ تعالیٰ نے ہم کو آخرت کے لئے پیدا کیا ہے اندر دنیا خلقت لکم و انکم خلقتم للآخرہ یہ فرمایا کہ دنیا اللہ نے تمہارے لئے پیدا کر دی ہے اور کسی کے لئے نہیں پیدا کی سنتوں کے لئے زنگروں کے لئے دنیا نہیں پیدا ہوئی ہے ہمارے لئے پیدا ہوئی ہے اور صرف پیدا ہی نہیں کی ہے بلکہ پیدا کر کے دنیا کو ہمارے کام میں لگایا یہ بھی بڑا کمال ہے دنیا کو ہمارے سمین جتنی چیزیں ہیں ان سب کو اللہ تمہارے کام میں لگا دیا لوہ ہو لکڑا ہو جان تمہارے کام کے لئے آسمان زمین سب آپ کے کام کے لئے آپ کے تابع ہیں خدمت کے لئے کوئی انکال نہیں سمندر سمندر کام کام لئے سمندر کو تمہارے کام میں لگا لو سمندر کتنی بڑی مخلوق ہے سمندر جا کر دیکھنا دیکھنا ہم بمبئی سے پانے کے راستے سے ہاں جہاں جا کے نکل جاتا تھا گودی ہیں سے کندر گا سے دنیا نظر نہیں آتی تھی پانی پانی نہ پہاڑ نہ جاڑ نہیں پانی پانی جہاں تک نظر جا اس میں وہ جا چلتا ہے اتنی بڑی مخلوق ہے بہت بڑی مخلوق سمندر کہ وہ تمہارے کام میں لگایا سمندر کے راستے سے روجی کماتے ہیں سمندر کے تجارتیں ہوتی ہیں نوکریاں ہوتی ہیں سمندر سے مسئلی بھی نکالتے ہیں موتی بھی نکالتے ہیں بڑے بڑے کاروبار بڑے بڑے جہاں چلتے ہیں کیوں کہ سمندر کچھ نہیں کرتا وہ تمہار دعبے سمندر کو پھاڑتے ہوئی کشتیاں نکلتی ہے تم دیکھو گے کہ سمندر میں جہاد پانی کو پھاڑتا ہوا جاتا یہ سب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں تمہارے دنیا بنائی وہ دنیا کو تمہارے کام میں لگایا حدیث شریف میں لیکن تم کو آخرت کے لئے بنایا یہ نہیں بھولنا چاہتا آخرت کے لئے بنایا اور پھر آخرت بنائے خالی آخرت کے لئے نہیں بنایا بلکہ آخرت بنانے کا شامان کیا ہے کہ آخرت بنانے کا سر ایمان وہ ایمان ہے کہ ایمان کے بغیر آخرت نہیں بنے گی وہ وہاں کا شکہ ہے وہ وہاں کی کرنسی ہے کہ سب سے پہلے ایمان ہر نبی میں کو لے کر آیا کیونکہ وہ آخرت کا دائی ہے تو وہ ان کو آخرت کا کام سکھائے گا کہ وہ تمہارا ایمان ہے لا الہ ایک اللہ ہے اس کے سوا کوئی عوادت کے لائق نہیں اس کے سوا کوئی کارساز نہیں اس کے سوا کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں اس کے سوا کوئی مدد کر نہیں یہ اس کے شان ہے خوشی کی عبادت کی جائے گی خوشی سے سوال کیا جائے گا خوشی سے دعا مانگے کیا جائے گی اس نے عبادت کا حکم دیا ہے مدد کا وعدہ کیا ہے دعا کیا ہے حکم دیا اور مدد کا وعدہ کیا دعا کرنے کا حکم دیا اور قبول کرنے کا وعدہ کیا کہ اللہ سے مانگو عبادت کر کے مانگو عطاعت اسے کہ اسے اللہ تعالی رحمتوں کی حالات لائیں گے عبادت اور عطاعت دنیا میں اور آخرت میں رحمتوں کے حالات لانے کا ذریعہ ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی تاکہ تم پر رحم ہو جائے تو رحم کے اسباب یہ ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کہ ایمان اور ایمان کی غلط اور غیط کہ ایمان اللہ تعالی نے اطاعت کے لئے دیا ہے کہ اللہ پر ایمان لا کر اس کے تابدار اور اطاعت کرنے والے بنو وما رسلنا من رسول الا لیتاب اذن اللہ کوئی رسول بھیجا ہے تو اس کے بھیجنے کی کوئی وجہ نہیں سوائے اس کے کہ وہ اللہ تعالی کے بندوں کو اللہ کے اطاعت کی طرف لاوے کیونکہ اطاعت جنت نہیں ہے جنت نہیں ہے تو جنت نہیں ہے تو اور کیا ہے یہ دو جگہ دوسری جگہ ہی نہیں ہے تیسری کوئی جگہ نہیں ہے بھیج کی کیا جنت ید ازت بس اس لئے اطاعت کا راستہ بتایا ہے اطاعت پر عمل کرنے کے لئے جان اور مال کی طاقت دی ہے کس کی جان اور مال کی طاقت اللہ ہر ایک کو جان کی طاقت بھی دیتے ہیں اس کے مقدر کا مال بھی دیتے ہیں یہ دونوں چیزیں اطاعت کرنے کے لئے اصل میں دی ہے نافرمانی کرنے کے لئے کوئی نعمت نہیں دی ہے اور نافرمانی کرنے کی کوئی جگہ بھی نہیں ہے زمین میں زمین میں نافرمانی کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے ہمارے لئے تو حضور صلی اللہ صلی اللہ یہ بشارت دی ہے کہ میری امت کے لئے پوری زمین مسجد بنا دی گئی ہمارے لئے پوری زمین یہ تو ایک بات ہوئی پھر مسجد کیا چیز مسجد کیا چیز تو یوں کہیں کہ مسجد آخرت کے بازار ہے آپ کتابیں پڑھو گے تو میں لگا مسجد کیا ہے مسجد آخرت کے بازار ہے دنیا میں لوگ بازار میں جاتے ہیں اپنی حضرت اللہ حضرت بازار میں سے چیزیں راحت ضرورت کے لئے لائی جاتی ہے تو مسجد میں سے اپنے راحت ضرورت کا شامان لے لاؤ تو مسجد میں ایمان ہوتا ہے مسجد میں عبادت ہوتی ہے مسجد میں اخلاق ہوتے ہیں مسجد کا یہ پہنج ہو ہے تو ہمارے تو شعاری زمین مسجد جہاں چاہو نمات پڑھ لو پانی نہیں ہے تو اسی زمین میں تیمم کر لو ہاں تو گویا ہماری زندگی مسجد والی کیا والی مسجد والی مسلمان کی زندگی مسجد والی کہ وہ صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک وہ اللہ کے عطا اور عبادت میں رہتا ہے اور اس کو عبادت اور عبادت بن جاتی ہے اس لئے ان طریقوں کا سیکھنا ضرور ہی خودوص اللہ سلم ایمان اور علم لے کر آئے ہیں کیا لے کر آئے ہیں ایمان اور علم ایمان سے اللہ رسول سے تعلق تعلق کیا حق ہے ہر تعلق کے حق ہوتے ہیں ہر تعلق کے حق ہوتے ہیں بیوی سے تعلق ہے تو بیوی کا حق ہے اولاد کے حق ہیں زمین جائدہ سے تعلق ہے تو اس کے حق ہیں ہر ہر تعلق حق مانگے گا تو اللہ رسول سے بھی تعلق ہے آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے کہ مجھے کیا معلوم آپ بتائیں گے تو فرمایا کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ کوشی کی عبادت کی کسی کو شریف عبادت بنانا اور اپنی رہائش کو مجید سمجھنا جی ہاں تاکہ اس سے آخرت بنے تو میں نے کہا کہ آخرت بنانے کے لئے اللہ نے ایمان دیئے اور پھر اس ایمان کے حقوق پہچاننے کے لئے اللہ نے نبی صلی اللہ سلم پر علم اتارا کیا اتارا نبی پر علم اترتا ہے وہ علم رہبری کرتا ہے زندگی کے مختلف حالات میں کہ اب کیا کرنا ہے اب کیا کرنا ہے کسی سے بچنا ہے کسی اس کو کم کرنا کسی کو زیادہ کرنا کس نیت سے کرنا کس طریقے سے کرنا یہ نبی کی رہبری ہوتی اس میں علم کی رہبری اس علم کا ہونا زندگی میں فرض ہے اس نے کہا کہ علم ہر مسلمان پر فرض ہے جو چیز اس پر فرض ہوئی اس کا علم فرض ہو گیا نماز فرض ہوئی تو نماز کا علم فرض ہو گیا نماز کیسے صحیح ہوگی نماز کیسے پھگڑے گی نماز کی کیا وزیلت ہے نماز پڑھوں گا تو کی مل گا اس یقین کے ساتھ اس ترقیب کے ساتھ نماز پڑے مالدار ہو گیا کیا ہو گیا مالدار ہو گیا یہ زکاة کا علم فرض ہو گیا زکاة دینی ہے کتنی دینی ہے کس کو دینی ہے کس مال سے دینی ہے یہ فرض ہے زمانے کی رواج کے مطبق کوئی کام کر لینے سے وہ عمل نہیں بنتا وہ رواج بنتا ہے اللہ کا حکم ہو ندی کا طریقہ ہو نیت میں اخلاص ہو اس سے بنتا ہے عمل اس سے عمل بنتا ہے نہیں تو رواج رواج پر کچھ نہیں ملتا رواج میں غفرت ہوتی ہے تو جو چیز ہم نہیں تو وہ جہلت سے عدا کرے گا وہ قابل قبول نہیں ہے ایک عزی بھی آپ غلل لکھ لاؤ تو وہ رت کرے گا یہ شہی نہیں ہے ٹھیک کر لاؤ کونٹر والا یوں کہ کیوں کہ غلل لکھی ہے تو غلط سے اس کی کوئی قیمت ہوتی نہیں ہے اس لئے اپنے عمل کو قدر کرنے کے لئے فضائل کا علم دیا اور عمل کو شہی کرنے کے لئے مسائل کا علم دیا تا کہ ہم دونوں کو شیخ کر کے اپنے عمل سے اپنے آخرت بنا دوسری بات ہے کہ ہماری زندگی سب کی ملی جولی ہے انسان ایسی مخلوق ہے کہ پیدا ہوتے ہی اس کے تعلقات پیدا ہو جات Public 기는 پیدا ہوتے ہی اس کے تعلقات پیدا ہو جاتے ہیں ہیوانوں کے تعلقات نہیں پیدا ہوتے انسانوں کے تعلقات پیدا ہوتے ہیوانوں کی نہیں ہوتے جب پرندے کا بچہ اُٹنے والا ہو گیا تو وہ اُٹ جاتا ہے پیس طرح ہر جانور میں آپ کا حیث نہیں ہے آپ سے بہت تعلقات ہیں بہت تعلقات اس لئے ان تعلقات میں کیسے رہو گئے اس کا علم دیا ہے کیونکہ آدمی تعلقات کے بارے میں یا تو ظالم بنے گا یا ظالم بنے گا یا محشن بنے گا یعنی احسان کرنے والا بنے گا دونوں میں سے ایک بات ہوگی یا کم سے کم بچنے والا بنے گا یہ تیسرا کہ نہ کسے پہ احسان ہوا نہ کسے پہ زمارہ اپنی حفاظت کر لی یہ بھی گنیمت ہاں اس لئے ہم کو علم دیا ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ کیسے رہو گیا تو دو باتیں بنیادی بتائی مخلوق کے بارے میں مخلوق کے بارے میں دو باتیں بنیادی بتائی وہ دو باتیں بنیادی کیا ہیں کہ ان اللہ یامرو بالعدل والاحسان یہ بنیادی باتیں مخلوق کے ساتھ کہ اللہ نے حکم دیا ہے تم کو کہ کیسے کا کہ انصاف کرنے کا احسان کرنے کا کہ مخلوق کے ساتھ کیسے رہو گے کہ مخلوق کے ساتھ انصاف سے رہیں گے کیسے رہیں گے انصاف کے ساتھ یعنی جو چیز اپنے لئے پسند کرو گے وہ ہی دوسروں کے لئے پسند کرو گے جو چیز اپنے لئے نہ پسند کرو گے وہ دوسروں کے لئے نہ پسند کرو گے کہ جب تو ایسا بن گیا کہ جو چیز اپنے لئے پسند کرتا ہے وہ ہی بھائی کے لئے پسند کرتا ہے جو اپنے لئے نہ پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لئے نہ پسند کرتا ہے تو تو مومن ہو گیا ہاں تو تو مومن ہو گیا یہ انصاف کا درجہ ہے کہ جو چیز اپنے لے پسند کرو وہی دوسروں کے پسند کرو جو چیز اپنے لے پسند کرو دوسروں کے لے پسند یہ کیا ہوا کہ انصاف انصاف جو ہے انصاف جو ہے تقوی سے قریب ہے کہ اس سے آدمی متقی بنتا ہے جتنا متقی ہوگا اتنا انصاف کرنے والا ہوگا ہاں کہ اس کو اندر ڈر ہے کسی کی طرف سے میرے اوپر کوئی نہ ہو جائے اس لئے جو اپنے لے پسند کرے گا وہ دوسرے پسند کرے گا یہ عام مخلوق کے ساتھ ہے جانوروں کے ساتھ بھی کہ جانوروں پر ان کی طاقت سے زیادہ پوجھنے لے لو ان کا حق ادا کرو حدیثوں میں مولانا دھانی نے تو واقعیدہ ایک کتاب لکھی ہے جانوروں کے حقوق کے بارے کہ ان کے حقوق ہیں پھار لو جانور کوئی حدد نہیں لیکن ان کے حق کے ادائیگی کے ساتھ کیونکہ دنیا حق ادا کرنے کی جگہ ہے آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے جو حق ادا کر کے جائے گا وہ بدلہ پائے گا کتے کو بھی پانے پھلا دے تو جنت میں جاوے جہاں تو ایک حکم ملا ہے انصاب کرنے کا کہ انصاب کرنا بہت بڑی عبادت ہے کہ انصاب کرنے والا حاکم کہ انصاب کرنے والا حاکم اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا اور انصاب کرنے والے حاکم کی دعائیں قبول ہوتی ہے جیسے روزہ دار کی اختار کے وقت میں قبول ہوتی ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے کہ اللہ کا مقرب بندہ ہو گیا کیوں؟ کہ یہ انصاب سے رہتا ہے انصاب کر کے لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرتا کراتا ہے مخلوق کے ساتھ کیسے رہو گے؟ کہ انصاب کے ساتھ جو اپنے لئے پسند کریں گے وہ دوسروں کے لئے پسند کریں گے جو اپنے لئے نا پسند کریں گے وہ دوسروں لئے پسند کریں گے اور اس سے اگلا حکم کہ احسان کرنے کا حکم ہے کہ انصاب کے ساتھ احسان کرو یعنی اپنی طرف سے ان کو فائدہ پہنچا ہو اور ان سے کوئی فائدہ مت لو فائدہ پہنچانا یہ تیجارت ہے وہ تو ہے دنیا میں پیسے دو شکر لے لو آپ کو شکر چاہیے کہاں آکے پیسے لو پیسے دیئے شکر مل گئی پیسے دیئے دودھ مل گیا متاجرہ پیسے دو مال لو مال دو پیسے لو ایک شکر ضبرت پورا کرنے کے لئے لیکن جو حقوق قیدائی کے لئے احسان کرو دوسروں کو ماف کر دو کیا کر دو ماف کر دو ماف کرنا احسان ہے بدلہ لینا جائز ہے ماف کرنا احسان ہے کہ ماف کرنا سکھو مافی دو لوگوں کو درگزر کرو اپنے سینوں کو صاف رکھو ماف کر کے جب ماف کرے گا تو سینہ صاحب ہو جائے گا اب دل میں کچھ نہیں ہے مافی ہو گئی ہے احسان ایسے ہی اپنی جان مال سے دوسروں کو نفع پہنچاؤ ان سے نفع کے امید مت رکھو یہ مخلوق کے ساتھ انصاب کے ساتھ رہنا احسان احسان دو طریقے سے ہوتے ہیں دینی بھی دنیا بھی بھی دنیا بھی احسان تو مشہور معروف ہے بھئی کھلاو پھیلاو ضرورت نہ نہ ضرورت پوری کرو تکلیب میں ہے تو اس کی تکلیب ضرور کرو یہ ہے اس کا رواج ہے دنیا میں اور دینی احسان یہ دین ہے احسان یہ ہے کہ اس کے ساتھ احسان کرو اور اس کو دین سکھاؤ دین سے دور ہے تو دین پر لاؤ دین سے دور ہے بھائی تو کیا کرو کہ اس کو دین پر لاؤ یہ اس کے ساتھ احسان ہے یہ اس کے ساتھ احسان ہے کہ سمجھا بجھا کر اس کا اکرام کر گئے نرمے سے اس کو دین کے راستے پر ڈال دیا کہ یہ بڑا احسان کیا اس کو دو دکھ سے بچایا کسے بچایا خدا نکستہ بے دین ہوتی تو وہ دو دکھ میں چلا جائے گا اب اس کو دو دکھ سے نکالا یہ نبیوں کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو دو دکھ سے بچاتے ہیں حضور ماتے تھے کہ تمہیں کیا ہو گیا میں تمہاری کمر پکڑ کٹ کے بچاتا ہوں دو دکھے تم ہے کہ میرے آج سے چھٹک جاتے ہو تو دو دکھ سے بچانا سب سے بڑا احسان ہے کہ لوگ دو دکھ سے بس کر کے جنت کے راستے پر آ جائیں اس سے بڑا کوئی آسان نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حیثان کی تعلیم دی ہے اور آپ نے ہم کو اس حیثان کی تعلیم دی ہے کہ لوگوں کو دو دو سے بچاؤ ایمان سکھا کر عمال سکھا کر اخلاق سکھا کر ان کے حق میں دعا مانگ کر ان کے لئے ہدایت کی دعا مانگو ان کے لئے ہدایت کی دعا مانگو کہ دعا مانگنا بھی آسان ہے جس حضرت عمر کے لئے دعا مانگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے دعا مگی حضرت عمر تو آپ کو قتل کرنا چاہتے پہ تو قتل کرنے والے کے لئے دعا مگی وہ دعا ان کے حل میں قبول ہو گئی ورنہ مخالف ہے کہ مخالفت زیادہ شدید نہیں ہے مخالفت کی زیادہ مشکل نہیں ہے مخالفت والا تو ستر جائے گا زیدتی آدمی کے لئے مسئلہ مشکل ہے مخالفت نہیں ہے زیدتی ہے ایناد کہتے ہیں اس کو کہ جس کی طبیعت میں ایناد اور زید ہوگی کہ اس کا سمرنا مشکل وہ نامراد ہوگا اس کو ہدایت فائدہ نہیں دیتی کیونکہ وہ زیدتی ہے وَخَابَكُلُّ جَبَّارِنْ عَنِيدُ کہ جتنے دبودھت زیدتی ہیں یہ سب نامراد ہوں گے چنانچہ جتنے نامراد ہوئے ہیں وہ اس بیماری سے نامراد ہوئے ہیں ابو جہل ہوا ابو لہب ہوا اور دوسرے اس لائن کے ہر زمانے میں کہ ان کی زید ان کو نامراد بنائے گی شیطان کی زید ہے سب سے زیادہ کہ وہ تو قیامت تک لعنت ہی میں ہے وہ ونہ کہ مخالف ہیں کہ کوئی بات ہے مخالف تو آ جائے گا اس کو معقول ملے گا اس کے ساتھ احسان ہوں گے اخلاق ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے مخالفت کو دوستی سے بدل لے گا اس کے لئے احسان اور اخلاق کی صفت بھی ہے کہ احسان اور اللہ کی صفت جب مسلمان میں آ جائے گی تو وہ اپنے دشمن کو دوست بنائے گا اس کا یہ برطاو احسان کا کہ دوستوں کو دوست بنا لے گا اس کی دشمنی ختم ہو جائے گی اتفا باللتی ہے احسان فَإِذَا لَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَضَابَةٌ كَانَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دو اس کو برائی کا دفعہ کر دو بھلائی سے تو احسان تمہارا برطاو احسان کا ہوگا تو جو تمہارا دشمن ہے وہ تمہارا دوست ہو جائے گا یہ انام اللہ تعالیٰ کا یہاں یہ محبت پیدا ہو جائے گی اور محبت ایمان کے برکات میں سے ہے کہ جب ایمان پھیلتا ہے تو محبتیں پھیلتی ہے اِنَّ الَّذِينَ عَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُوا لَهُمُ الرَّحْمَانُ وَبُدَّا کہ ایمان اور اعمال کہ اس کا اثر یہ ہے کہ موضت اور محبت اے رہا ہوگی اور محبت کے بعد سارے کام آسان ہو جاتے ہیں بغیر محبت کے سارے کام مشکل پڑتے ہیں اور محبت میں سارے کام آسان ہمارا اور باپ کو محبت ہوتی ہے تو وہ اپنے بچوں کے طرف سے کوئی مشکل ہے میرے بچے ہیں میرے بچے ہیں لوانی ہے کہاں مٹا یہ کتابیں نہیں ہے کہاں مٹا پڑھنے پڑھنے کہاں مٹا سب چیزوں میں ہاں کیوں محبت ہے تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ محبت کی فضاء ایمان اور عمل سے ہوگی اسے صحابہ اکرام یہ میں محبت اے وعدہ ہوگی پہلے دشمن تھے قبیلے کا جواب وہ ختم ہوگئے تو حالات کے بدلنے کا تعلق سب سے زیادہ دین سے ہے کہ جب دین آوے گا اللہ حالات بدلیں گے مدینہ منورہ ایک بیماری تھی وہ مشہور تھی عرب میں اس کو حما یسریف کہتے تھے یسریف مدینہ منورہ کا پرانا نام ہے جو بات میں بدل دیا گیا مدینہ کے لوگ یسریف سے پیزان تھے اس کا ترجمہ اچھا نہیں ہوتا تو اس کو بدلا گیا تو اس جہائیت کے زمانے میں اس بخار کو کہتے تھے حما یسریف یسریف کا بخار وہ بہت شکت ہوتا تھا مہاجرین بھی جب گئے تو ان کو بخار ہو گیا اور پمر توڑ بخار جب حضو صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے مہاجرین تشریف لے گئے تو ایک مدت ان پر آ پھر اللہ تعالیٰ نے اس وبا کو نکال دیا پھر مدینہ سے وہ وبا حضو صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے آپ کے دین آنے سے وہ وبا ختم ہو گئی جوہوہ کی طرف گئی خواب میں کسی نے دیکھا کہ عورت ہے اور بکھے ہوئے پال دراؤنی شکل سے بری طرح جا رہی ہے جوہوہ کی طرف جوہوہ جگہ ہے ابھی بھی ہے تو کیا ہوئی تعبیر کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ مدینہ میں جو بیلاتی بیماری کی بھو گئی مدینہ کی عبوہ ہوا صاف ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثالیں قائم کیے کہ اللہ تعالیٰ دین کی برکت سے سارے حالات کو ٹھیک کرے گا کبھی دیر سے کبھی دیر صریر ہوگی لیکن رحمت کے حالات جو بنیں گے وہ دین پر بنیں گے حقی اللہ وعدب الرسول لعلکم ترحمون سب کے لئے اعتاعت میں آجاؤ اللہ کی اعتاعت میں آجاؤ اللہ کے نبی کی کہ پھر کہ پھر تمہارے اوپر رحمت ہوگی اگر اعتاعت کی عمومی فضاء بن گئی تو اللہ تعالیٰ عمومی فضاءوں میں رحمتیں لائیں گے اور ان کے کام بنائیں گے ان کے مسائل آسان ہو جائیں گے رحمتوں سے ہاں رحمت والا باشتہ بنانے کے لئے محنت کا ذمہ دار عمت کو بنایا ہے اس لئے محنت ارز کیا کہ تبلیغ کیا ہے کہ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو اس طرح پورا کرنا ہے کہ جس سے ہماری آخرت بنے کوئے اس کو نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم کو آخرت بنا کے دنیا میں زندگی گزارنے بھول بھی ہو جائے گی گناہ بھی ہو جائے گا تو بھول سے اور گناہ سے آخرت بگڑتی نہیں ہے ہاں بلکہ اس کے سدان نے کہا ہم کو راستہ بتایا ہاں کوئی اپنی بات پر آڑ جاؤے گناہ پر کہ اس کے آخرت جائے گی آڑا نہیں ہے گناہ ہو گیا ہے کہ بندہ ہے اس سے گناہ تو ہو جائے گا لیکن اللہ کو یہ پسند ہے کہ گنے گار اللہ سے معافی مانگا کریں تو اللہ اس کے معافی مانگنے کو پسند کرتے ہیں اللہ خود معاف کرنے والے ہیں اللہ کہا امام اعفقون کہ معافی دینے والا اور معافی مانگنے والے کو پسند کرتے ہیں معافی مانگنے والے سے محبت کرتے ہیں تو اللہ نے معافی کا دروازہ بھی رکھا ہے عمل کا دروازہ بھی رکھا ہے ان دونوں کے مجموعہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا کے حالات بھی ٹھیک کریں گے آخرت کے حالات بھی ٹھیک کریں گے لیکن ہم کو اپنی ذمہ داری پوری کرنے کا ذمہ دار بنایا ہے کہ ہم سے مدد مانگو ذمہ داری پوری کرو ہم سے مدد مانگو ذمہ داری پرگوڑ استغاثہ ہوگا تو استجابہ ہوگا استغاثہ کہتے ہیں اللہ سے فریاد کرنے کو کیا کرنے کو اللہ سے فریاد اللہ سے فریاد کی ہے کہ اللہ تعالی فریاد رسی کریں گے یعنی تمہاری فریاد قدر کریں گے اس لئے حکم ملا ہے کہ دعا بھی کرو اور دعا کرنے کا حکم دیا ہے اور قبول کرنے کا وعدہ کیا اس لئے ہم اپنے کام کے لئے اپنی محنت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اس کو ملہوز رکھتے ہوئے پھر دعا بھی مانگیں گے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے دعا کیا ہے کہ دعا مومن کے واسطے اللہ نے ایک ہتھیار دیا ہے مسافر کو جنگل میں جانے والوں کو اپنے پاس کچھ ہوتا ہے لکری ہوتی ہے ہتھیار کہ کوئی بات پیش آگی تو ہتھیار ہوتا ہے تو حالات کا مقابلہ کرنے کے لئے انہوں کا ہتھیار دیا ہے کہ تو ہمارے پاس رہا رہا کامیں گے تو کیا کرو کہ دعا مانگیں گے کہ بیماری آئی تو یونوش علیہ السلام نے دعا مانگی تو بیماری اچھی ہوئی اور کہ فیرون کے ظلم ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اولاد نہیں ہے تو جکج علیہ السلام نے دعا مانگی تو دعاوں سے بڑے بڑے مشلح حل کروائے نبیوں نے اس کے کیسے پرانے پاک میں اس کے کیسے پرانے پر کہ دعاوں سے اللہ نے بڑے موسیٰ علیہ السلام نے آسمان سے دسترکان اتروایا دعا مانگ کر جو ان کے ساتھیوں نے کہا تو آسمان سے دسترکان اتروا تو دعاوں سے اللہ نے بڑے بڑے کام کیا کہ جب دین کی محنت اور دعا ہوگی تو بس یہ ایسا ہوگیا کہ کھیتی بھی کی پانی بھی دیا کھات بھی دیا کہ بس اب فصل ہونے والی ہے اب فصل آنے والی ہے ایسے ہی ہم نے کام کیا پھر دعا مانگی کہ آپ قبولیت آنے والی ہے کہ نبیوں کے ہاں اپنا دین اپنا دین کا کام اور پھر اپنے گناہوں کی معافی کے ساتھ اللہ سے دعایں مانگنا ہر کام کے لئے دعا مانگو ہر کام کے لئے دعا مانگو کہ دعا مانگیں تو مسلحل ہو جائیں گے نبیوں کے پاس دعا ہوتی تھی اپنا کام بھتا تھا دعا ہوتی تھی اپنا کام بھتا تھا ہاں کہ کوئی بے کسی آئی ہے کہ بے کسی میں دعا مانگی ہاں ہاں تم علیہ السلام نے دعا مانگی یا اللہ اتنے سال ہو گئے کوئی میری سفنطانی بڑی بے کسی ہے انہی مغلوباً پنتصیر میں مغلوب ہو گیا ہوں میں دبا دیا گیا ہوں اب تو تو بتلا لے لے تو اللہ نے بتلا لے لیا ہاں موسیٰ علیہ السلام دعا مانگی پھروں سے لڑکر آئے تھے بھاگ کر کے میسر سے راستہ پھل گئے مدین کے راستے پر آگئے راستہ بھی نہیں ہے مشافرے کھانا بھی نہیں ہے تو اقبامی جو ہم آگئے رب بینی لیمان ذلتے لیہ من خیر ان فقیر اے اللہ میں سال میں ہوں تیر طرف سے جو بھی خیر آئے آج مجھے اس کی ضرورت ہے تو دعا پر ان کے سارے مسئلہ رہو گئے ہاں کہ دعا پر چھکا نہ ہو گیا ہے شوہب علیہ السلام کے گھر چلے گئے ان کی پیٹری سے شادی بھی ہو گئی نوکری بھی مل گئی پردیش میں جوب چاہیے ہیں جوب کہ پردیش میں جوب چاہیے ہاں وہاں تو کوئی خاندان ہے نہیں تو لوگ پردیش میں جاتے ہیں جوب تلاش کر پہ تو اب ان کو جوب بھی مل گیا کہ پر کہتو مہاں بھائی پکریاں سارا ہو گئے کتنے سار کے آٹھ سال ہاں تو آٹھ سال کی گارانٹی ہو گئی اس سے آگے کہ اس سے آگے کہ بیوی بھی مل گئی شویف صاحب نے اپنی بیٹی کرنے کا بھی کر دیا پھر آخر میں نبوت بھی مل گئی اور کیا چاہیے ہاں وہاں سے پارک ہو گئے تو اللہ نے نبوت دی دی احسان یہ دعا مانگی رب انی مغلوب اندھن تصیر بڑی زبادہ دعا ہے پریخانہ ہے رب انی لما انزلتا علیہ من خیر فقیر یہ مانگو بے کسیق سے نہ گھراؤ اللہ سے مانگو رب انی بما انزلتا علیہ من خیر فقیر اللہ جو خیر آدمی سے تیری طرف شاہب ہے مجھے اس کی ضرورت ہے تو پھر اللہ اس خیر سے محروم نہیں کرتی اسے نبیوں کی دعا ہم کو سکھائی ہے اور نبیوں کے کام بھی بتائیں کہ نبیوں کے کام نبیوں کی دعائیں نبیوں کے کام نبیوں کی دعائیں کہ جب دین کی محنت کرنے والے شہی معنی میں اپنی جانمال قربان کر کے دعائیں مانگیں گے تو بتایا کہ ان کی دعاوں میں اللہ ایسی قبولیت ڈالیں گے جیسے نبیوں کی دعاوں میں قبولیت ہوتی ہے بشارت ہے نبی نہیں بنیں گے صحابی نہیں بنیں گے لیکن دعا میں قبولیت کا انعام مل جائے گا یہ بشارت ہے اللہ کی طرف سے اس لئے میرے بھائیوں اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لئے اللہ سے مدد بھی مانگنے کہ ہم ذمہ داری پوری کرنے اللہ کے مدد کے وغیر کیسے پورا ہوگا اس لئے دعا سکھنے ہیں اپنوں کے موقع کی دعائیں یاد کر کے وہ مانگتے دینا ہے وہ تقاضے کے مطابق اپنے آپ کو عمل پر بھی ٹالنا ہے اس سے انشاءاللہ آخرت بن جائے گی اس کے لئے تیار ہیں اب دعا مانگنے ہے دعا جو ہے امیدوار بن کے مانگنا نہ امید بن کے لئے مانگنا دعا یقین کے ساتھ مانگنا کہ اللہ نے ہم کو دعا مانگنے کا حکم دیا ہے قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے اس لئے جو ہماری استعمائی دعا ہے یہ تو ہر وقت آپ کو نہیں ملے گی وہ تو استعمائی کے موقع بل استعمائی دعا ملے گی استعمائی دعایں جو ہمارے ہاں ہوتے ہیں بزرگوں نے وہ ہم کو انفیدادی طور پر دعا مانگنے کی تعلیم دینے کے لئے ہیں جس طرح استعمائی دعا مانگتے ہو اپنی نجی زندگی میں بھی دعایں مانگا کرو شوتے وقت کی دعا اٹھے وقت دعا گھر میں سے آنے جانے کے سب دعایں کہ نجی زندگی کی نجی زندگی میں دعا بالی زندگی بنے اس کے لئے استعمائی دعا ہیں وہ تعلیم کے لئے یہ ہر وقت استعمائی ہوگا کہ آپ استعمائی دعا مانگیں بلکہ دعا والا بننا ہی ہے اللہ سے لینے کے لئے طاقتور راستہ جو ہے وہ دعا کا راستہ ہے طاقتور راستہ یقینی راستہ وہ دعا کا راستہ ہے اس لئے بتایا کہ کوئی دعا مانگتر نا امید نہ بنے کہ میری دعا تو قبول نہیں ہوتی ایسا کہنا منا ہے ایسا کہنا یہ نہ کہہ کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی یہ منا ہے دعا قبول ہوتی ہے امان والے کی اور محفوظ ہوتی ہے اوپر پھر موقع سے اللہ اس کو دیتے ہیں اس نے مانگا ہے تو کبھی جلدی بھی دیتے ہیں کبھی کسی حکمت سے دیر سے بھی دیتے ہیں مگر دیتے ضرور ہیں خوض دنیا میں نہیں دیا تو آخرت میں اس کو محفوظ رکھتا ہے کہ بندے نے اتنی دعائیں مانگی ہے اس کا میں نے کچھ دیا نہیں ہے جبکہ میں نے قبول کرنے کا وعدہ کیا تھا تو اس کی دعائیں محفوظ رکھ کر کے اس کا معاوضہ اس وقت میں چھکائیں گے کسی حکمت سے ہم نے تم کو دیا نہیں ہے اے لو تو وہ خوش ہو جائے گا کیونکہ وہ ہمیشہ کے لئے دیں گے وہاں یہاں تو وقتی طور پر اولاد مانگی ہے وہ اولاد پیدا بھی ہوئی مر بھی گئی خود بھی مر گئی وہاں جو چیزیں ملے ہمیشہ کے لئے میں تو وہ تمنا کرے گا کہ ساری دعا قبول نہ ہوتی اور یا ملتا تو اچھا ہوتا یہ سب باتیں قرآن میں حدیث میں ہم کو سکھائی گئی ہے تاکہ ہمارا رخ اللہ کے درم سے صحیح ہو جائے معافی مانگنے والے بنے کیا بنے اللہ کو معافی مانگنے والا پسند اللہ نے حضو صلی اللہ علیہ وسلم اسے سکھایا ہے اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنو استبسرو وی اذا اصاو استغفرو کہ اللہ مجھے اسے بنا دے کہ نیکی ہو جائے تو میں خوش ہو جاؤں کہ الحمدللہ نیکی ہو گئی اور مجھ سے خطا ہو جائے تو میں معافی مانگنے لگ جاؤں کیوں کیا بات اللہ کو پسند ہے کہ بھول ہو گئی یہ معافی مانگنے آیا ہے یہاں معافی دے دیں گے یہ سب باتیں سکھائی گئی ہے امت کو اور اس راستے میں بڑا فائدہ یہ ہے بیٹھتے سکھنا سکھانا آسان ہے سو بچ سے سکھنا یہ تبلیغ میں ہے اسے کتابوں سے سکھنا یہ بھی ہے مدرسوں میں اور قصداتوں کے پاس تبلیغ میں آپس کی سو بچ سے سکھنا صحبہ والا طریقہ یہ آسان ہے غریب ہر عمر والے کے لئے تو سکھ سکتا ہے اللہ ہمیں اس کے توفیق عطا فرمائے تو روشہ ہی پڑھ لیں اللہ ہمہ لکا الحمد کلہو و لکا شکر کلہو و لکا الملک کلہو بیدکا الخیر کلہو اللہ ہمہ علیکا ید جول امرو کلہو لا الہ الا اللہ وحدہو لا شریک لہو له الملکو ولہ الحمدو یحی و یومیتو و هو على کل شئی قدیر اللہ ہمہ ربنا سلی على سیدنا محمد و على آل سیدنا محمد کما سلیتا علی ابراہیم و على آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على سیدنا محمد و على آل سیدنا محمد کما بارکتا علی ابراہیم و على آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم اززینا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلو و اززیل انبیاء کلہو خیرا و سلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا زاب النار اللهم اغفر لي ولوالديا واغفر يا رب لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والأمواد والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا قلا للذين آمنوا ربنا إنك روف الرحيم اللهم اشرح صدورنا للإسلام اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وقرح لنا الكفر والفسوق والإسيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اقبل بقلوبنا إلى دينك وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى تعاتك اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيتك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا اللہم کنن دولی جنا وحدنا الی سواہی سبیل ربنا ارنا الحق حق ورزقنا اتباع وارنا الباطلا باطلا ورزقنا استنابا یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا كلہ ولا تکلنا الى انفسنا طرف تعین ولا تنزی منا صالح معاتیتنا اللہم لا تنزی منا صالح معاتیتنا اللہم زیدنا ولا تنخسنا وأكرمنا ولا تحرمنا والعمل والفعل والنیت والهدى انك لا كل شيء قدیر یا مقلب القلوب سبت قلوبنا على دینك یا مصدف القلوب سبت قلوبنا الى تعاتك ربنا لا تجی قلوبنا بعد اجھدیتنا وحب لنا من لدنك رحمہ انك انت الوحاف اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقینا عذاب النار اللہم ربنا آتنا افجر ما توتی بعدک الصالحین اللہم آتنا افجر ما توتی بعدک الصالحین اللہم آتنا افجر ما توتی بعدک الصالحین الناس من المالی والاہلی والولد غیر دال ولا مدل فاتر السماوات والرد انت ولينا فی الدنیا والاخرہ توفنا مسلمین والہقنا بالصالحین غیر خزايا ولا نداما ولا مفتونین اللہم انا نسلو کردہ کول جنہ ونعوذ بکا یارب من غدب کولنار اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے ایک ایک امتی کی مغفرت فرما دے اے اللہ پوری امت تیرے دربار میں ہم خصوربان ہیں اور ہم آپ کے باق دربار میں اقراری مجرم ہیں اے مولا ہم کو اپنے جرموں کا اقرار ہے ہم تیرے دربار میں اقراری مجرم ہیں اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے ہماری مغفرت فرما دے پوری امت کی پوری مغفرت فرما دے تیرے حقوق قیادہ کرنے میں ہم سے دیادتیاں بھی ہو گئی ہیں ہم سے کوتائیاں بھی ہو گئی ہیں اے اللہ ہماری دیادتیوں سے بھی ترگزر فرما ہماری کمائی کو تہیوں کی بانکے کو بھی معاف فرما اور اپنے فضل کو مسلسل ہماری ساتھ جاری فرما دے اور جس راستے سے تو راضی ہے اور جس محنت سے اور جس کام سے تو راضی ہے ہمیں اس کے لئے زیادہ زیادہ پابند بنانے کی توفیق عطا فرما ہم اپنے آپ کو پابند بنا کر چلیں اور ہماری آخرت کو شامنے رکھ کر کہ ہم اپنے زندگیوں کو ادھارنے والے بنیں اپنے ہمارے ایمانوں میں ترقی عطا فرما ایسی طرق کے عطا فرما جو ہمیں تیرے نافرمانیوں سے بچا دے اور تیری زندگیوں پر قانم پرما دے اور حالات میں ثابت قدمی نصیب ہو جاوے ایسا ایمان اور یقین ہمیں نصیب فرما دے ہماری نمازوں کو جاندار بنا دے ہمیں خوش و خضو والی نماز عطا فرما دے ایسی نمازیں نصیب فرما دے جو تری رحمتوں کو اتارنے والی اور تیری برکتوں کو شامل حال کرنے والی اور مسائب کو دور کرنے والی اے اللہ دماؤں میں قبول دلنے والی نمازیں اے اللہ ہمیں عطا فرما تیرا دین سکھنے سکھانے کی ہمیں بربو توفیق عطا فرما ہماری اخلاق کو بہتر سے بہتر بنا دے اے اللہ ہماری اخلاق کو بہتر سے بہتر بنا دے تیرے بندوں کے حقوق کی آجائیگی کی توفیق عطا فرما دے اور آخرت میں ہم کو کسی کے حق میں گریفتار نہ فرما اے اللہ آخرت میں ہم کو کسی کے حق میں گریفتار نہ فرما بلکہ ہماری مقفضہ فرما کر ہماری عائنت فرما تیرے حقوق کے عدائیگی میں بھی ہماری عائنت فرما تیرے بندوں کے حقوق کے عدائیگی میں بھی ہماری عائنت فرما ہماری نیتوں میں اخلاش عطا فرما اے اللہ اخلاش عطا فرما ہمارے دلوں کا رکھ صرف تیری ذات کی طرف ہو جائے اور کسی مطلب کی طرف ہمارا دل نہ جائے بلکہ ہمارے دلوں کا روک تیری بھاگداد کی طرف تیری رضا جوئی کی طرف ہمارے دلوں کو پھیر دے جیسے صحابہ اکرام نے تیری رضا جوئی کو اپنی زندگی کا مقصد دوانایا وہ تیری رضا کی تلاش میں ہمیشہ آ رہے ہیں یہ نعمت ہم کو بھی عطا فرما دے کہ تیری رضا مندی سے ہمیں محبت عطا فرما تیری خوشنوزی سے ہمیں محبت عطا فرما ہم اپنی زندگی کے قاموں کو دین کا قام کو صرف تیری رضا کے لئے بنے اور اے اللہ ہماری آخرت کو آسان فرما دے اے اللہ ہماری آخرت کو آسان فرما دے جہنم کی عذاب سے ہم تیری بنا مانگتے ہیں قبرہ کی عذاب سے تیری بنا مانگتے ہیں اے اللہ ہر قسم کی فتنوں سے ہم تیری بنا مانگتے ہیں تجال کے فتنوں سے اور ہر قسم دنیا کی فتنوں سے اب ہم کو اپنی بنا میں لے لے اور اپنی خیر ہم کو عطا فرما دے اس دنیا میں بھی عافیت نصیب فرما جانوں میں مالوں میں اور ہر چیز میں ہم کو اس دنیا میں بھی آفیت نصیب فرما اور آخرت کے آفیت نصیب فرما اے اللہ زندگی کے جتنے دن واقع ہیں مرزیات پر اپنے حکموں پر گزروا دے مرنے کا وقت آوے ہم کو یہی خاتمہ نصیب فرما خسن خاتمہ کی دولت نصیب فرما شوی خاتمہ سے حفاظت فرما موت اور معباد موت میں ہماری لئے برکت مقدر فرما اے اللہ موت اور معباد موت میں ہماری لئے برکت مقدر فرما موت اور معباد موت میں برکت مقدر فرما زندگی کو بہتر سے بہتر بنا دے اور موت برکت والی عطا فرما دے قبر گذاب سے اور آخرت کے رسوائیوں سے اور حساب کی شدت سے ہماری اور پوری امت کے پوری پوری مغفرت فرما ہماری زندگی کے جو زندگی داریاں ہیں اے اللہ اس کو اخلاص اور استقامت کے ساتھ ادا کرنے جتنے جتنے رکاوٹیں ہیں جتنے دشواریاں ہیں جتنے پریشانیاں ہیں اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ان تمام پریشانیوں کو ان تمام قرب کو ہم پرسی و پوری امت پر اٹھا لے اے اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما اے اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما پریشان حالوں کے پریشانیاں دور فرما مصیبت ذاتوں کی مصیبت جو لوگ قرض کے دواعوں میں ہیں اللہ ان کے قرضوں میں آسانی پیدا فرما حلال پاک روجیوں کے دروازے کھول دے حلال پاک روجیوں کے دروازے کھول دے حرام سے ہماری و بیٹھت فرماؤں و جب منع کا باقت آوے تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرماؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے راستے کی جتنے چیزیں مانگی ہے یہ اللہ وہ ہمیں عطا فرما دے رور اور فتنوں سے آپ نے پناہ مانگی ہے ہم بھی اس سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں رب بناتا جن بھائیوں دوستوں نے دعاوں کے لئے کہا لکھا ہے وہ دعاوں کی متوقع و امیدوار ہے اے اللہ ان کے تمام جائز ضرورتیں پوری فرما دے ان کی مشکلات کو آسان فرما دے ان کی کاموں میں اور ان کے دنیا میں برکت عطا فرما دے ان کی دنیا و آخرت بہتر سے بہتر بنا اور دارے ان کی آفیت ہم سب کو نصیب فرما و سلاللہ تعالیٰ لخیر خلقی محمد و علی و سید نعید برحمد و قیارہ سبحانہ رب کا رب العزت امائے سکون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العربین